بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شفیق و رحمان آپ کی حدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دلید مبارک آج ہم نے بنائی ہے چکن بریانی چکن بریانی کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے چکن دو بیبی چکن ہم نے لے لی ہیں چکن کو ہم میری نیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گا ایک کھانے کا چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون لال میرچ پورٹر جائے گا ایک ٹی سپون سکہ دنیا جائے گا آدھا ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ایک ٹی سپون زیرا آدھا ٹی سپون کالی میرچ پورٹر جائے گا دو ٹی سپون بریانی مسالہ جائے گا اس میں بریانی مسالہ کسی بھی بریانڈ کا لے سکتے ہیں ہاف کپ یوگرٹ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تو اچھی طرح سے یہ مرینیٹ بھی ہو جائے گا ہم اس کو ہاتھوں سے ملک کریں گے ٹکن ہمارا مرینیٹ ہو گیا ابھی ایک سے دو گھنٹ ہے ہم اس کو فریج میں رکھیں آئل ڈال لیں گے سب سے پہلے چار درمیانے سائز کے ہم نے پیاز لے لیے ہیں ان کو ہم نے چاپ کر لیا پیاز ہمارا غاب رون ہو چکا ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو دک بڑی الائچی ایک دلچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ کھانے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے لسند رکھا پیسٹ ایک پیس پونس میں جارے گا زیرہ تین بڑے سائز کے ہم ٹماٹریز میں ایڈ کریں گے چھلکا میں اتار دیا اب ہم اس میں میری نیٹ ہوا چکن ڈال لیں گے جب ایسا مکس کر لیں گے اس کو تھوڑی دید کے لیے ڈاکیں پکائیں گے میڈیا بھیٹ پہ چار کاف ہم نے چاول لے لیے تقریبا ایک گینڈے سے ہم نے ان کو بگو کے رکھا چاول اُبال کرنے کے لیے ہم نے پانی گیس پہ رکھ دیا ڈیٹ کھانے کا چمچ اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون اس میں زیر ایڈ کریں گے دو ٹی سپون برین مسائل ایڈ کریں گے مکس کر کے بھی سپون رکھ دیں گے جب تک اُبال نہ آجا ایک بار ہم چکن کو بھی چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن نیڈ اتار لیں گے ابھی ہم چکن کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن چکن ہمارا تقریبا تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا دنیں گے دوسری سینٹ پہ ہمارا پانی گرم ہو چک ہے اس میں ابھی ہم چاول ایڈ کریں گے ایک بار ہم اس کو الا دیں گے ہاپ ٹی سپون اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے ذائقے کے مطابق ہاپ ٹی سپون اس میں ہم کٹی و لال مرچ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم تھوڑی سی سپائسی بنائیں گے برینی اور سپائسی نہ ہو یہ کیا بات ہی ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں برینی مسالہ ایڈ کریں گے چکن کو میرینیٹ کرتے وقت بھی ہم نے اس میں برینی مسالہ ایڈ کیا تھا ایک ٹیبل سپون ہم اس میں املی بھی ایڈ کریں گے مزید اچھے ٹیسٹ کے لیے دیکھئے ماشاء اللہ کتنی پیاری لوک آ رہی ہے ایکسٹرام اس میں یوز کریں گے یہ اپشنر ہے گھر کا بنایا ہوا ہم نے خود گھر میں بنایا تھا آمب اور سبز مرچ کا اچار ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن ہمارا تیار ہو گیا ابھی ہم گیس کو بند کر دیں گے اور دوسری سیٹ پہ ہمارے چاول بھی اُبل رہے ہیں جی ماشاء اللہ چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو چھنی میں ڈال لیں گے اب ہم لگا لیں گے بریانی گیتیں سب سے پہلے ہم نیچے ڈالیں گے چاول اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکن اس کے اوپر ہم گارنش کر لیں گے تھوڑا سا پیاز لیمن سبز مرچ اس کے اوپر ہم پھر سے چاول کی تیار لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ سے چکن کی اس کے بعد آخری تیار ہم پھر چاولوں کی لگائیں گے میں اس کے اوپر سب سے اینڈ میں زردہ رنگ ڈال رہا ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی کلر جوز کر سکتے اس پر تو اس کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے دم لگا جی فرنڈس بلکل ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو دم لگائیں گے پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے انشاء اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں نکرے نکرے چاول بنے ہیں جی فرنڈس تو یہ تھی ہماری بریننگ کی فائنل لک ماشاء اللہ بہت ہی اچھی بنی ہے دیکھنے بھی بہت پیاری ہے ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوگا انشاء اللہ تو فیملی میمر کے ساتھ ضرور ہماری ویڈیو شیئر کیجئے گا جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں کرنڈلی سسکرائب کر لیجئے گا اسی کے ساتھ شفیق اور ایمان کو دیجئے اجازت بہت دعاوں کے ساتھ خدا حافظ